السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ فرقہ کا مطلب جو ہے گروہ جماعت ہوتی ہے بعض لوگوں نے آئی تک فرقہ کے فرقہ کو سمجھے ہی نہیں فرقہ اصل میں ہے کہ یہ سمجھ نہیں پائے نبی علیہ السلام نے جنتی گروہ جماعت کو بھی فرقہ فرمائے اور معروف روایت ہر عمی آدمی کو بھی معلوم ہوتی ہے قریبا اور ہر عالم تو جانتا ہی ہے کہ اس عمد کے 73 فرقے بنیں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اللہ کی نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے والی کو بھی فرقہ فرمائے کیونکہ عربی جبان میں فرقہ گروہ جماعت کو کہتے ہیں پیچھے رہی بات کہ اب وہ فرقہ ناجیہ بھی ہو سکتا ہے نجات پانے والا فرقہ اور فرقہ دولہ گمراہ بھی جہنمی بھی ہو سکتے ہیں کتابوں سنت میں جو کہا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا بَاسْ لَوَا تَفَرَّقُوا پہ تو غور کرتے ہیں لیکن وہ پیچھے سے نہیں پڑتے وَعْتَصِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مصبوطی سے پکڑو تفرقے میں نہ پڑو یہاں تفرقے سے پڑھنے سے مراد اختلاف کرنا اللہ کی رسی سے کتاب و سنت سے اختلاف کرنا ہے نہ کہ اگر کوئی بھی جماعت جماعت تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں فرقہ بندی میں نہ پڑو اور انہیں پوری زندگی ڈنڈورہ پیٹا ہے تمام جتے بھی مسالک ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ تمام فرقے ہیں وہ خود بھی تو ایک فرقہ ہے نا خود بھی ایک جماعت ہے اگر وہ کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں تو جنت میں تو فرقہ ہی جائے گا پھر آپ اگر فرقہ نہیں تو پھر جنتی بھی نہیں کیونکہ رسول اللہ عنہ تو جنت میں جانے والے کو فرقہ فرمایا ہے تو فرق سبنا چاہیے کہ قرآن میں قرآن کریم میں وَلَا تَفَرَّقُوا سے مراد کیا ہے اختلاف افتراک کرنا اور جو ہے وہ کتاب وہ سننے سے ہٹ جانا ہے یہ مرادنہ کہی ہے کہ کوئی گروہ جماعت ہی نہیں ہو سکتی کوئی فرقہ ہوئی نہیں سکتا فرقہ تو ہے اور فرقہ ہی جنت میں جائے